اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل انیزہ ویلالس آرٹ تو آج جو ہے بہت زور و شور سے بارش آن ہے اور جو ہے بارش میں دو کامی کرنے کو دل کرتا ہے میرا تو یہاں تو پکوڑے بنانے کا یہاں پھر آرٹ کرنے کا تو آج جو میرا ٹارگٹ ہے وہ کوئی دپٹہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ ویز ہیں یہ جو ہے کافی پرانے ویز ہیں لیکن جو اچھی مٹریل سے بنے ہوئے ہیں اس لیے یہ صحیح سلامت پڑے ہوئے ہیں مطلب میرا کہنا کا مراہم وہ ہے یہ ہے کہ یہ ٹوٹے پوٹے نہیں ہیں اچھی مٹریل کے ہیں لیکن جو ہے یہ وائٹ کلر کے تھے اور یہ یلو یلو کے شیڈ میں جا رہا ہے مطلب کافی خستہ حالت ہو چکی ہے ان کی باہر سے تو آج کرتے ہیں ان کو پینٹ یہ جو پینٹ کا ڈبا ہے یہ میں نے آج سے کئی سال پہلے میں نے لیا تھا تقریباً پانچ سال پہلے لیکن میں نے ان کو یوز نہیں کر رہا تھا یہاں تک کہ کچھ ابھی بھی سیل پیک ہیں اور یہ پڑے پڑے جو ہے وہ خراب ہو گئے اور جو ہے ایسے یہ ایکسٹرا پڑے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے ان سے ویز کو پینٹ کرتے ہیں یہ آئل پینٹ ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ بارشوں کے موسم میں کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور جو کچھ ہیں اس میں وہ بلکل جم چکے ہیں یہ ٹیوبز میں کلر اور جو کچھ ہیں وہ صحیح ہیں تو فیلحال پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس پہ وائٹ کلر کا پینٹ کروں گے اس کے بعد جو ہے اس پہ ڈیزائنگ وغیرہ کروں گی پینٹنگ کی کوئی اچھی سی لیکن جو وائٹ ہے وہ ایک تو ہیں ہی نہیں وائٹ کی ٹیوبز کے اندر اور دوسرا یہ یہ جو مطلب کلر میں چار ہی تھی کرنا وہ سارے اندر سے جم چکے ہیں اور وہ نکل نہیں رہے یہ ایک براؤن شیڈ جو ہے وہ صحیح تھا تو میں نے اسی کو ٹرائے کرنا شروع کیا اور تھوڑا سے میں نے پانی بھی رکھا ہے یہ بہت زیادہ گاڑے ہیں تو اس لیے ان کو میں پانی سے مکس کر کر کے ان کو پیسٹ کر رہی ہوں اور یہ بلکل بھی پروپر لی جو ہے وہ نکل نہیں رہے ٹیوب سے مطلب ایک موٹی سی لیئر نکلتی ہے اس کو میں کافی حصے پر پیسٹ کر رہی ہوں اور جو برش لیا ہے وہ میں نے بھی ایک خراب سا برش لیا ہے بیس وغیرہ پر پینٹنگ کرنی ہو تو کبھی بھی اپنا نایا برش جو ہے وہ خراب نہیں کریں بلکہ کوئی بھی ایکسٹرا جو برش وغیرہ ہوتا ہے پینٹنگ کیا کریں کیونکہ آفٹر واش جو برش ہوتا ہے یہ ان کی حالت بہت خستہ ہو جاتی ہے پھر یہ آپ کے فیبرک کے لیے کامیاب نہیں ہوتا ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ ایکریلک پینٹ کروں گی اس پر لیکن پھر جو ہے میں نے سوچا کیوں زائے کروں ایکریلک پینٹ وہ کسی فیبرک کا گرہ بھی ہو سکتا ہے پھر میں نے اس کا سوچا آل پینٹ کا آپ میں اس پر اپلائے کر رہی ہوں اور میں تھوڑا تھوڑا پانی کا ٹیچ بھی لگا رہی ہوں اس پر تاکہ اچھی طرح اس کے اندر فینشنگ آ جائے اور کافی جگہوں میں مجھے بار بار کوٹنگ کرنا پڑ رہی تھی کیونکہ یہ جو ہے کلر اپنی جگہ چھوڑا تھا اور اس کے موٹی سی لیئر جو ہے وہ نکالتی تھی میں اور اس کو پیسٹ کر رہی تھی اچھا ویسے بہت سیٹسفائنگ جاتا تھا یہ آئل پینٹ نہ بہت مزا آ رہا تھا اس پر اس طرح آپ نے دونوں ویس جو ہے وہ پینٹ کر دیں گے یہ براؤن شیٹ سے اچھی طرح جو ہے آپ نے اوپر نیچے سے میرے چونکہ میرے کسی کام کے نیتے کلر اس لیے میں ان کا بے دریگ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اندر بہت ہی اچھی فینشنگ آئی تھی اور اب ہم ان کو رکھ دیں گے ڈرائی ہونے کیلئے یہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا لیکن ان میں بلکل ٹس سے مس نہیں ہوا کلر یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کو پینٹ کیا ہو پھر میں نے اس پر کافی چیزیں اپلائے کری اب جو دوسرا ویسے وہ بھی ہم اسی طرح پینٹ کرتے جائیں گے اور بہت مزہ آ رہا تھا پینٹ کرنے میں ریکریشن میں بہت مزہ آتا ہے اور یہ کافی ٹائم سے ایسے بیکار پڑے ہوئے تھے تو اب یہ کافی میرے خیال میں یوز کے قابل ہو جائیں گے اب یہ اور اب ان کو ڈرائی ہونے کیلئے رکھ دیں گے ہم اور دیکھتے ہیں کہ کتنی دیڑ لگتی ہے ان کو ڈرائی ہونے میں گوگل پہ میری سرچ کے مطابق تو ان کو ٹوئنٹی فور آورز لگتے ہیں ڈرائی ہونے میں لیکن سٹل جو ہے وہ بھی تک یہ ڈرائی نہیں ہوا باز اوقات جو گوگل کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی فیک ہوتی ہیں اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے لیکن آج کل چونکہ رینی ڈیز ہیں تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بارشوں کے موسم میں ویسی چیزیں گیلی رہتی ہیں تو ہو سکتا ہے آئل پینٹ جو ہے اس پر سارا جو اثر بارشوں کا موسم کا یہ ہو رہا ہے اس کو میں نے ڈرائی سے بھی کرا لیکن کچھ فرق نہ پڑا میں نے سہی رات اس کو اس ٹینڈ لگا کے رکھا لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اب اس کا آخری یہی حل ہے کہ میرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے یہ پورا ایک دن چوبیس گھنٹے میں نے دیئے بلکہ چوبیس کیا ستائیس گھنٹے ہو چکے ہیں یہ نہیں ہوا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا بلکہ جو میری جس پر رکھے ہوئے تھے نا چادت وہ بھی تھوڑی سی خراب ہو گئی اس کی پھر میں نے ان کو واش کر لیا آئل پینٹ کو اب میں اس پر کروں گی ایک ریلک پینٹ مطلب آئل پینٹ جو ہے وہ بارش کو موسم میں فیل ہے ہم سب گھر والوں نے بارے باری یہ سائے رات ہم چیک کرتے رہے تھے کہ یہ ہوا ڈرائی ہے نہیں ہوا مجھے بس اس کی ڈرائی کے بعد لک دیکھنی تھی لیکن وہ نصیب نہیں ہوئی کیر جب بارشیں ختم ہوں گی تو پھر دوبارے سے ان کو ٹرائے کریں گی ہم میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ ان کو دھوپ میں رکھو تو یہ شاید ہو جاتا ہے لیکن دھوپ نہیں نکلی کافی دن سے تو اس لیے جو ہے میں ان کو اتنا سوال کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ جہاں بھی رکھ رہے تھے نا اس کو وہیں پہ جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ لگ رہا تھا چیزوں کو اور اتنے دن تک کون رکھتا پھر اس لیے میں نے جو ہے وہ دھو دیا ان کو واش کر دیا اچھا سے اب میں کر رہی ہوں پھر یہ براؤن کلر کا ایکریلک پینٹ یہ ایکریلک پینٹ جو ہے وہ اتنا سیٹسفائنگ نہیں ہے جتنا آئل پینٹ تھا لیکن چلیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مجبوری میں گھڑے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے یہ تو پھر ایکریلک پینٹ ہے چلتا ہے پھر میں نے دونوں پر ایکریلک پینٹ کر دیا شیٹ میں نے وہی لیا تھا لیکن ویسی بات نہیں ہوئی ویسی فینشنگ جیسی آئل پینٹ میں آئی تھی ویسی اس میں نہیں آ رہی لیکن جو ہے یہ اس کو تقریباً ون آور لگے گا ڈوا ہونے میں اچھے سے ہم نے دونوں کو جو ہے وہ پینٹ کر دیا ہے میں نے اس میں کوئی بائینڈر بغیرہ یوز نہیں کرا میں نے بینہ بائینڈر کے جو ایکریلک پینٹ اس پر اپلائی کیا تھا بائینڈر صرف میں فیبرک کے لئے یوز کرتی ہوں باقی جہاں بھی پینٹنگ بغیرہ کرنی ہوں اگر بائینڈر کے بدلے میں پانی بھی یوز کر لیتی ہوں اگر فیبرک نہ ہو تو تو آپ ان کو ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیں گے اچھا بار بار جو ہے وہ کہیں کہیں پہ یہ موٹا موٹا ہو رہا تھا تو بار بار جو ہے یہ بریش یوز ہو رہا تھا تو اب تقریباً ایک آور کے بعد یہ ڈرائی ہو چکے ہیں اب ان کی جو ہے وہ لاسٹ کام اس کی فینشنگ کرے گیا ویسے تو ویسے یہ بہت پیارا لگ رہا تھا بہت شائننگ آئی ہوئی تھی اس پر اور جو اس کا فیڈ تھا پند وہ سارا قطب ہو جیا تھا اب میں اس پر یہ گرین کلر کے گھٹے سے اس پر اس ٹیم سی بنا کے چھوٹے فلاور بناوں گے جو بریش ہیں باریک والے زیرو بریش وہ سارے میرے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں تو اس لیے میں گھٹا یوز کر رہی ہوں ورنہ میں نے کچھ اور سوچا ہوا در ڈیزائننگ اس کی ایک ریلک پینٹ میں یہ ڈرائی ہونے کے بعد بہت زیادہ شائننگ آ جاتی ہے اور جو گھٹا مطلب جو آؤٹلین ہے وہ تو ویسے شائننگ ہوتی اس کے اندر دونوں ویسے ہم ڈیکوریٹ کر لیں گے اور پھر میں نے اس کی اوپر پہلے میں نے پینٹ کرنے کا سوچا تھا کچھ اور لیکن وہ سارے آئی ڈیے جو ہے وہ فیل ہو گئے تھے اور تو آخری میرے پاس آپشن تھا سلور گھٹے کا یا سلور آؤٹلین کہہ ہے اس کا تو میں نے اس سے جو ہے وہ ان کی ان کی چھوٹے فلاور اور اس کے بعد گرین کلر کی آؤٹلین سے ہی اس کے جو ہے وہ لیف بنا لیا ہے مطلب ذرا سی محنت سے ساری لوگ کی چینج ہو گئی تھی اس کے بعد ہمیں نے سارے ویس پر چھوٹے چھوٹے سے پھول بنا کے ان کے اندر جو ہے وہ میں نے پینٹ کیا پینٹ جو میں نے یوز کیا وہ یوز کیا سلک پینٹ اور باقی میں نے کہیں بھی سلک پینٹ یوز نہیں کرا تھوڑے محنت والا جو پینٹ ہوتا ہے وہ ایکریلک پینٹ ہوتا ہے بھائی سلک پینٹ جو تو سمجھو جسے ہاتھ کا میل ہوتا ہے بس آپ نے تھوڑا سا اس کا کرنا ہے اور وہ خود ہی اپنی جگہ لے لیتا ہے اچھا یہ جو ہم نے پینٹ کرنا ہے ریڈ کلر کا مطلب فلاورس کے اندر یہ اچھی طرح جب یہ آؤٹلین ہو جائے گی یہ سوری یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے گی تو ہم نے اس کی بات کرنی ہے ورنہ آپ کے آؤٹلین خراب ہو سکتی ہے جب بھی آپ آؤٹلین لگائیں مطلب یہ گھٹا لگائیں تو ہمیشہ اس کو ڈرائی ہونے کی بات اس کے اندر کلر اپلائی کریں کبھی بھی ایسے نہیں کریں کہ آپ نے اگر اپلائی کیا آؤٹلین اور دورس کے اندر کلر کرنے لگا ہے تو آپ کی دونوں چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں دوبارہ سے آپ کو میند کرنے پڑ جائے گی اور یہ ہمارا ویس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بند کے انتہائی انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے مطلب اس کی لکی چینج ہو گئی اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کو سجا دیا کیسا لگا آپ کو گائز کومنٹس میں لازم بتائیے گا اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ